عمر قید کاٹ رہا ہے کروریہ دوسرا کپل مونی بیچ گیا دو سو چالیس کیونٹل دھان ڈیپٹی آر ایمو نے بیٹھائی جانچ لیک پال بولا ہم نے نہیں کیا کروریہ کا ستیہ پن پرویدائک جوہار یادو عرف پندیت کی ہتیا میں نینی جیل میں عمر قید کاٹ رہا پروشانسد کپل مونی کروریہ کا دو سو چالیس کیونٹل دھان کو دوسرا ہی کیونٹل مونی بیچ گیا سرکاری کریکیندر کے عدی کاری اسے کئی کیونٹل کا بھوکتان بھی کر چکے ہیں یادہان شدر وکاشخند کے بھدو پوری ستیتی یو پی سیو کے کے اندر پر تین بار میں بیچا گیا بیچنے والے کیونٹل مونی کی خطونی میں کروریہ کے پریوار کے لوگ سہے خاتدارک درج ہیں ڈپٹی آر ایمو نے پورے پرکرنم پر جانچ بیٹھا دی ہے دستاویزوں کے مطابقے ٹیوہ نیواشی جس کپل مونی کے آدھارکارڈ سے پنجکن کرا کر دھان بیچ گیا ہے اس میں ان کے پتا کا نام چھوٹے لال درج ہے وہ پچھڑی جاتی سے آتے ہیں پروشانسد کے پتا ورشت نارن کروریہ ہیں جو کی سامان جاتی سے تعلق رکھتے ہیں کپل کے نام سے دھان کی بکری بھی تین بار کی گئی پرو ودایق کی حدتہ میں کپل مونی کو ہوئی ہے عمر قید پریاغ راج کی سیویل لائنز میں تیرہ اغسط انیس سو چھانو کو شپا کے پرو ودایق جوار یادو ارف پندیت کی حدتہ ہوئی تھی اس میں کپل مونی کروریہ کو جیل بیدا گیا تھا کپل مونی دوزار نو میں ایک پھول پرو سے بس پا کے ٹکٹ پر شانسد چنے گئے تھے ملدہ کوشامبی جلے کے صدر کتوالی انترگتی چک تھانا گاؤں نماشی کپل مونی اور اس کا بھائی پرو ودایق او دیوان کروریہ ایمیل سی سورجوان کروریہ موجودہ وقت نینی سینٹر جیل میں آجیبن کارواز کی سجا کارڈ رہے ہیں اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ کس کی خطونی پر کس نے اور کب دھان بیچا ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا شکتی نیلم کروریہ پرو ودایق وہ کپل مونی کے چھوٹے بھائی کی پتنی کپل مونی کروریہ کا دھان کسی دوسرے بھی کپل مونی نے بیچ دیا ہے دونوں میں کسی پرکار کا شمند نہیں ہے کوئی ویکتی اپنی اوپج بیچنے کے لیے صرف اسی کو عدی کرت کر سکتا ہے جس کا آپس میں کھون کا رشتہ ہو تو دوسرا ویکتی بھکری نہیں کر سکتا پرکرن کی جانسی کرانے کے بعد دوشی کے خلاف کاروائی کی جائے گی سودان سو شیکر ڈپٹی آر ایمو بھکری کے لیے نامیت کرنے کی ویبستہ ہے دھان کھرید کے لیے اون لائن آویدن کے دوران یدی کسی کو دھان بیچنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو وہ پریباری شدششے کو نامیت کر سکتا ہے ڈپٹی آر ایمو نے بتایا کہ بھکلپ بزرگ ایسا ہے گھر سے باہر رہنے والی کسانوں اور نوکری کرنے والوں کے لیے ہے نامیت ویقتی کے آویدن کو اپنا رشتہ اور اس کا آدھار نمبر بتانا ضروری ہے